بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہیں سب کے امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت خیریت سے ہوں گے اور میری بہت ہے آپ سبھی لوگوں کے لئے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کرے کہ بہت خیریت سے ہوں اور یہاں پر رہت ویکنڈ ککنگ آج ہے سنڈے اور سب لوگ دیر سے اٹھتے ہیں اور ناشتہ بہت سارے لوگ تو بارہ ایک بجے ناشتہ کرتے ہیں جب آدھا دن گزر جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ دیر میں ناشتہ کرتے ہیں حالکہ جب سوکر اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے اور سنڈے کو بارہ بجے تو اینیویں یہاں پر آپ سبھی لوگ میرے ساتھ ہیں رہت ویکنڈ ککنگ میں اور یہاں پر بہت پیاری سی چیز میں نے کہا تھا ہمارا ایت پارٹی ٹائم چل رہا ہے تو یہاں پر آپ سبھی لوگ سیکھ رہے ہیں بیف سینڈوچ بہت ہی پیارا سا سینڈوچ ہے اور اس کے علاوہ ہم بنائیں گے یہاں پر بہت ہی آسان سی چیزی ایپل پائی ٹارٹلیٹس بہت لذیذ ہے بہت ہی شاندار چیز رہا سکھا دیا آپ نے تو جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو بڑا ہی لطف آنے والا ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم کام کریں گے کہ ایپل پائی کی فیلنگ یعنی جو ہم بنا رہے ہیں ایپل پائی ٹارٹلیٹ اس کی میں فیلنگ تیار کروں گی ہوئی یہ تو آن ہی نہیں ہے بھائیوں اس کو آپ لوگ کریں گے لیکن جب ریک آجائے گا ہم تب کر لیں گے اچھا میں دوسرا کام کر لیتی ہوں جب تک ہمیں چاہیے ہوگی اس کے لیے ایک پیشٹری ہم بنائیں گے اور اس کے لیے چاہیے ہوگا میدہ دو پیالی میدہ چاہیے ایک سو پچیس گرام ہمیں مکھ چاہیے ہوگا چینی ہے یہ تقریباً ایک کھانے کا چمسہ ڈالیں پسی بھی چینی ڈالیں بہتر ہے میرے پاس باریک چینی ہے تو میں باریک چینی کا استعمال اس میں کروں گی اور ایک انڈا ڈالیں گے اور ذرا سا دو چھٹکی بیکنگ پاؤنڈر یہ میں ڈال رہی ہوں دو چھٹکی کے برابر اس کو مکس کر دیتی ہوں اچھا سا اچھا جی شگر جا رہی ہے باریک چینی یا پھر پسی ہوئی چینی ایک کھانے کا چمچہ مکس کر دیتی ہوں اچھا سا مکس کریں اچھا آون کو آپ گرم کریں گے تقریباً دو سو سینٹی گریٹ پر ٹھیک ہے اور تقریباً یہ ہو جائے گا ٹو ٹین فیرنھائٹ اور میرا سٹون اوون جو آپ استعمال کریں گے تو میڈیم سے تھوڑا سا زیادہ رکھئے گا اور پری ہیٹ کریں گے اس کو پندرہ سے بیس منٹ پہلے کوئی سا بھی اوون آپ استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ گیس کا ہے الیکٹرک کا ہے جا میرا سٹون اوون ہے کسی کو بھی آپ استعمال کریں گے تو آپ اسے پری ہیٹ کریں گے اچھا بھئی مکھن ہے ہمارے پاس ایک سو پچیس گرام مکھن تھنڈا ہو تو بہتر ہے ہاں جی بریک لے رہے ہیں اچھا جی چلو بھائی لوگوں نے کہا ہے کہ بریک لیتے ہیں تو کیا کرنا ہے بس اس کو میرا خیال ہے تھوڑا سا میں مکس کر لیتی ہوں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ ہم اس کو ایسے مکس کریں گے مکھن کو اور میں دے کو جو چیزیں میں نے اس کو شامل کی ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے تو اس کے بعد تو یہاں پر بن رہا ہے بیف سینڈوچ اور اس کے علاوہ آپ سبھی لوگ سیکھ رہے ہیں چیزی ایپل پائی ٹارٹلے بہت پیاری ریسیپی ڈیزائن کی آپ کے لیے میں نے یہ میں نے برسوں پہلے بنائی تھی پر وہ ایک اور طرح سے بنائی تھی تو وہ بھی میں سکھاؤں گی آپ لوگوں کو کبھی وہ اور بھی آسان ہے تو آج ہم اس کے ساتھ پیسٹری بنا رہے ہیں اچھا جی کیا کیا میں نے اس میں دو کپ ہے میدہ اور اس کے علاوہ اس میں دو چھٹکی کے برابر ہے بیکنگ پاوڈر ایک کھانے کا چمچہ چینی اور ایک سو پچیس گرام میں نے اس میں مکھن ڈالا ہے مکھن ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیا اچھا جی اب میں اس میں شامل کروں گی ایک اونڈا ڈال رہے ہیں وہ اللہ کا نام لے کے اللہ کرے کے ٹھیک ہو الحمدللہ بیلکل ٹھیک تھا اچھا جی اس کو ہم نے تھوڑا سا بیٹ کرنا ہے آپ الہیدہ سے بیٹ کر کے بھی ڈال ساکتے ہیں میں سی میں کر لیتا ہوں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اس میں دیکھ لیتے ہیں پانی کتنا جائے گا ابھی فیلحال میں ڈال رہی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ دو طریقہ میں نے آٹا گونے کا بتایا ہوا ہے آپ لوگوں کو بلکل اسے ہی فالو کریں گے اور ہاتھ نہیں رگائیے گا اگر آپ نے ہاتھ لگایا تو بس پھر آپ اسے اچھا گوند نہیں پائیں گے بلکل وہی رول ہے جو ہم روٹی کا آٹا گوندتے ہیں جو میں نے آپ کو سکھایا ہے کہ پہلے اس طرح سے مکس کیجئے جتنا مویسچر اس نے میدے نے لینا ہوگا میدہ ہے آٹا ہے جو بھی چیز ہیں اس نے جو بھی مویسچر لینا ہوگا وہ لے لے گا آپ کو اسی سٹیٹس پر پتہ چل جائے گا کہ مویسچر کی اب اس میں ضرورت ہے یا نہیں اچھا جی آپ سبھی لوگ مجھے کر سکتے ہیں کال نمبر آرہا ہوگا دیکھ لیں اور پھر کال کر لیجے بس آئے گیس کے اس میں ضرورت نہیں ہے اور پیسٹری کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی دوسرے ایک ہم نے انڈا بھی استعمال کیا ہے تو اس وجہ سے کسی بھی چیز کی ضرورت بلکل نہیں ہے اچھا ایک کام کرتے ہیں پہلے میں فیلنگ بنانے کیلئے رکھتی ہوں ایسے تو میرے پاس ہے لیکن آپ کو بتانا ہے کہ میں نے کیسے بنائی ہے یہ چار سیب ہیں میرے پاس اور اس کے علاوہ سیب ڈال دیتی ہوں میں اس میں اچھا میں نے تھوڑا سا لیمن جو سیب میں ڈالا ہوا ہے کیونکہ ہمیں یہ کالے نہ ہو جاتے اس وجہ سے ادر وائز تو اچھو دیر تک پڑے رہیں گے تو آپ کا پتہ ہے کہ کالے ہو جائیں گے اچھا چینی کو میں بتاؤں گی چینی میں ایسے ڈال دیوں یہ ہوں گے میرا خیرت چار پانچ ٹیبل سپون ہوں گے برہ دیپینڈز کے سیب کتنے میکھے ہیں یہ بھی چیک کیا جائے گا تھوڑی سے سینامین ڈالوں گی سینامین پاوڈر ہم ڈال رہے ہیں اس میں تقریباً ایک سوا چائے کے چمچے کے برابر آ گیا ہے اس میں سینامین پاوڈر دارچینی کو پیس لیجے تو آپ کا سینامین پاوڈر تیار ہو جائے گا پیسے ہیں پیسنے کے بعد چھان لیں تو بہت اچھا سا سینامین پاوڈر آپ کا تیار ہو جائے گا ساری چیزوں کو میں میکس کروں گی اچھا سیپ کے ساتھ سینامین بڑی اچھی رہتی ہے اور بڑا ہی کمپلیمنٹ کرتی دوسرے دارچینی کے فائدے بہت ساری ہیں تو خیر ایک دفعہ کے کھانے میں تو فائدہ نہیں ہوتا اس میں جو میں نے ایٹ کیا ہے وہ فلیور کے لیے ایٹ کیا ہے اور اس میں بہت ہی پیارا سا ٹیسٹ بناتی ہے چاہ بہت ہی ذرا سا پانی ڈالوں گی میں ہاں جی کچھ کہاں مجھ سے ذرا سا بہت ذرا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ ایپل میں سے خود نکلے گا پانی ابھی کافی نکلے گا یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر میں نے ڈالا ہے تو یہ پانی چلا گیا لیمن جیس ہم اس میں شامل کریں گے لیکن تھوڑی دیر کے بات کریں گے زرا سا یہ پک جائیں اس کو میں پکانے رکھ دیتی ہوں تھوڑا سا سوفٹ ہو جائیں ایپلز تو آپ کو اچھا یہ یہ ضرور کر دیا کریں یہ نہیں کیا کریں پتہ اس سے میں آپ کو بتاؤں اب یہ سٹیل کا ہے میں اپنے ہاتھ میں مار رہی ہوں تو ہمارے ٹیشوز ڈیمیج ہوتے ہیں بون پہ لگ سکتا ہے اتنی زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ خاص طور سے یہ جو ہمارے پوائنٹس ہیں پوائنٹس ہمارے ڈیمیج ہوتے ہیں تو کبھی بھی ہاتھ میں لے کے ایسے نہ ماریں یہ ہے کس لیے لوہے کا ہے نا اس کو ماریں اپنے ہاتھ پہ لوہے کے چیز کا آپ پرشر دیں گے تو کیا حال ہوگا آپ کے پرشر پوائنٹس ڈیمیج ہو جائیں گے تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں یہ باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں بتانے کی کیونکہ بہت سارے لوگ بڑی غرط چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ اس کو ہم نے زیادہ نہیں گوننا ہے تھوڑا سا کلین کر لیں کیونکہ مجھے اب اسے سرفیس پہ ڈالنا ہوگا اور اسے ہم گوند لیں گے گوندنے کے بعد اسے آپ نے تقریباً آدھے گھنٹے کیونکہ چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ بہت پیاری سی چیز میں آپ کو سکھا رہی ہوں اور اس سے ہم بہت ساری چیزیں انشاءاللہ نیکس پروگراموں میں بنائیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کو بس صرف اتنا ہی گوندنا ہے کہ سب چیزیں بہت اچھی سی مویسٹ ہو جائیں اور بس اس کے علاوہ کسی چیز سے اس کو کبر کریں گے کلنگ فلم ہے کلنگ فلم سے کبر کر دیں پلیٹ ہے اس سے کر دیں اور میں فیلحال کبر کر دیں ٹھیک ہے بہی ریسٹ کے لئے چلا گیا ہمارے پاس دو یہاں پہ موجود ہے تو اس دو کو میں استعمال کروں گی جو ہمارے پاس ایکچولی پیسٹری ہے نوش دو پیسٹری ہے ہم اسے استعمال کریں اس سارے چھوٹی چھوٹی سی بیٹس ہیں وہ میں ہٹا لوں ایک انڈا جانا تھا اس میں ایک انڈا میں نے احتیاطا یہاں پہ رکھا ہوا تھا تو یہ بھی میں ہٹا دوں پانی بھی ہٹا دوں کیونکہ یہاں اب گیلے کا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ گیلی چیز جو بھی ہم رکھیں گے تو ہماری سرفیس اگر گیلی ہو گئی تو پھر ہمیں مشکل ہو گی اچھا جی یہ میرے پاس پیسٹری ہے جو کہ آلیڈی ریسٹ آو ہو آلیڈی ریسٹ لے چکی ہے تو ہم اس کو ہی استعمال کریں گے اچھا تھوڑا ساف پلین فلایر یا میدہ ہم اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور بہت تھوڑا ڈالیں گے زیادہ ڈالیں گے تو آپ کی پیسٹ بھی خراب ہو سکتی ہے اچھا جی ہم یہ رولنگ پن چاہیے ہوگا اسے رول کرنا ہے اچھا اس کا بیکنگ ٹائم اولموسٹ ہوگا دس منٹ میکسیمم دس منٹ بارہ منٹ کیونکہ ہم چھوٹے بنا رہے ہیں اور چھوٹا جو ہے سائز زہر جلدی بیک ہو جائے گا اچھا سا رول کریں گے اچھا رول جیسے ہم چپاتی بناتے ہیں پتلی چپاتی نہیں تھوڑی موٹی چپاتی دے گتے ہیں اس حساب سے اس کی تھکنس ہوگی اور اسی حساب سے آپ اس کو رول کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہالکہ میں نے اس کو فریز میں رکھا ہوا تھا لیکن کیونکہ بڑھر کونٹنٹ اس میں کافی زیادہ ہے تو اس کی بنا پر پیسٹری بڑے جلدی سے سوفٹ ہوگی اچھا بٹر کٹ ٹیسٹ اوف لا جواب بہت ہی شاندار پیسٹری آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جب آپ بنائیں گے نا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی پیاری چیز آپ لوگوں نے سیکھی ہے یہ پیسٹری پر کام کرنا اور بہت ساری بیکنگ بیکنگ دے تھروں آؤٹ بس میرا دیوانگی تک کا شوق ہے میں آپ کے بتاؤں گا بڑا میں نے بڑی چیزیں کی ہیں اس میں بڑی چیزیں کریئیٹ بھی کی ہیں بیکنگ کا کام اسی وقت آپ کر سکتے ہیں جب پہلی بات آپ میں قدرتی سلاہیت ہو اور اس کے علاوہ آپ کو شوق ہو سلاہیت ہوتی تو پھر شوق بھی ہوتا ہے اب اگر آپ دیکھا دیکھی کریں گے تو پھر تو مزا نہیں آئے گا اچھا دی اب مجھے چاہیے ہوگی پری اوون ہمارا already pre-heat ہو رہا ہے I think مجھے سامان ہٹانا پڑے گا اور پری کو نہا رکھنا پڑے گا اب پری چوڑیے میں کیا کروں ہاں دی پوچھ بولا میرے کو پتہ نہیں کتنا ٹائم ہوگا تو مجھے مالنگ نہیں ہے کہ ہمیں کتنا ٹائم لگ جائے گا کہ کبھی ہمیں سین میوز بھی بنانا ہے اور آپ کو یہ فیلنگ بھی بتانیے میں نے تو یہ ہم پیسٹری کو کٹ کریں گے کیونکہ ہم نے اس پر ہی بنانا ہے دیکھتے ہیں کتنا نکلتا ہے پارٹی آئٹم کے لئے آپ کو پتہ ہے میں کچھ حساب نہیں میں نے پارٹی آئٹم کے یہاں پہ اپنے کوکنگ شوز میں ٹرینڈ ڈالا اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی نہیں بنی تھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بنانے سکھائیں صرف اس لئے ہیں کہ اس میں آسانی ہوں مہمانداری میں آسانی ہوں کیونکہ مہمانداری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی بڑی چیزیں رکھتے ہیں تو اس میں ویسٹج بہت ہوتا ہے تو اس کا بڑا میں نے ٹرینڈ ڈالا تو اس سے بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے چیزیں بڑی اچھی بنتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیزیں بہت ہی اچھی شاندار بن جاتی ہیں اچھا دیکھ بھال کے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نکل آئیں ایک اور نکلے گا جی بلکل نکال سکتی میں دیکھیں جی تریقہ ہوتا ہے نا کہ کیسے آپ نکالیں گے اور یہ سکھایا پتہ کیا میں نے دیکھا تھا آپ کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے یہ میں نے برسوں پہلے آپ لوگوں کو سکھایا تھا تو اچھا جی اب بڑا آسان ہو جائے گا کرنا اب ہمیں ٹرے کی ضرورت پڑھنے والی ہے چیز بھی آپ کو چاہیے ہوگا ایپل چاہیے اور لیمن جوس چاہیے شوگر چاہیے اور کیا چاہیے چلنے جی پیسلی فیلحال میں نے رکھ دیئے پہنے میں اس پہ آرینج کر لوں بھائی کتنی آتی ہیں اب یہ دیکھ لیں ہم بڑی پیاری چیز دلیشیس تو اتنی ہے کہ بس میں کیا بتاؤں آپ کو ابھی بیکریز میں آئی گیس کی یہ نہیں ملتی ہے اور میں نے ایک زمانے میں یہاں پہ انڈس میں ایک سینویج بنایا تھا اور وہ تھا کپ سینویج بڑا ہیٹ ہوا تھا تو وہ اسی زمانے میں جہاں بیکری بھی کھلی تھی تو اس بیکری نے اس کو انٹڈیوز کر آیا مدھا بیکری نے پرگرام دیکھنے کے بعد بیکری نے اسے انٹڈیوز کر آیا تو چیزیں اس طرح سے بنایا آپ کے باز دفعہ نہیں ہوتی ہیں اویلیبل رسولنٹس میں نہیں ہوں گی بیکریز میں نہیں ہوں گی تو وہ چیزیں آپ کو جب بہت اچھا کوکنگ شو دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو ملتی ہیں اچھا جی اب یہاں پہ اور ہم کیا کریں گے اسے کو تو واپس ہی رکھیں کسی کے کٹ لگنے والی ہے اس سے اچھا جی اب میرے پاس یہ جو میں تیار کریں گے ابھی اس کے شکل آپ دیکھیں گے تو ہم فلنگ تیار کر رہے ہیں تو یہ فلنگ اچھا اس کا تھنڈا ہونا بڑا ضروری ہے تھنڈی نہیں ہوگی تو پھر آپ کے پیسٹ بھی خراب ہو جائے گی تو بھائیوں مجھے بتائیں بریک میں کچھ ٹائم ہے کیا؟ کیونکہ پھر میں ایک دو کو کر کے دکھا دوں سارے نہ کریں یہ دیکھیں دیکھیں فلنگ دیکھیں ہماری آپ بیوٹیفل فلنگ ہے بھائی کتنا گلوس ہے اس پہ آپ یہ دیکھیں ہاں کچھ بتایا نہیں اب یہ فلنگ جو میرے پاس ہے دیکھتے ہیں کتنے بلتے ہیں اس میں باقی دکھر ہمیں گرم میں استعمال کرنا چاہتی ہے ایک چلی اچھا چیز اس میں بڑا ہی ڈیلیشز رہتا ہے بہت ہی پیارا ٹیسٹ دیتا ہے بازار میں بھی جو آپ لوگ اپل پائی کھاتے ہیں تو اس میں چیز نہیں ہوتا لیکن اس میں آپ جب کھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ابھی بھائی ہمارے پاس آئی گیس کے جتنی بھی فلنگ ہوگی میں اتنی بنا لوں گی باقی کو بلائنڈ بیک نو بلائنڈ بیک نو بلائنڈ بیک نو ہاں جی نہیں بریک نو ابھی لے کیونکہ ہمیں اسے بیک کرنے رکھنا ہے اچھا میں بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے فلنگ کر لیے اب میں اس پہ خوڑا سا چیز گریٹ کر لوں اور پھر میں ہاتھ سے ڈالوں گے اس پہ چیز بھی نرم ہو چکا ہے پیسٹری پہ مجھے کیسے ڈالنا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ چیز تھوڑا سا لیا آپ نے اور اس کے اوپر اس طرح سے ڈالوں ٹھیک ہے پیسٹری پہ اس طرح ڈالیں گے اور اس کے بااد ہم بیک کرنے رکھیں گے یہاں پہ دیکھ لیں جی کتنوں پہ میں نے ڈالی دیا ہے یہ تھوڑا سا بچتا ہے آف سائٹ ہو گیا اچھا ہمارے پاس جیسے ایپل پائی فلنگ ابھی نہیں ہے پوری تو بہت اچھی چیزیں ایک اور بتا دیتے ہوں آپ کو اور مزا آئے گا آپ کو چیز ہم نے پیسٹری پہ رکھ دیا اچھا بہت زیادہ نہیں ڈالی گے کیونکہ جب ہی ملٹوں کا باہر آئے گا تو پھر آپ کے پیسٹری پہ ٹکے گا نہیں تو اس لیے اسی حساب سے رکھیں پھیل جائے گا اس سارے میں آ جائے گا اس کو چلو میں پورا کر دوں اور یہ بھی خیال رکھیں گے اون کی ٹرے پہ جب چیز لگ جاتا ہے تو اون ٹرے کو ساف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اچھا بھی اب ہم کیا کریں گے جس پہ ہم نے ایپلز نہیں ڈالے ہیں ایک اور چیز آپ کو بتا رہی ہوں اس پہ کچھ آپ پلین رکھ دیجئے کچھ پہ چین ہی ڈال دیجئے پھولیسی میں شوگر ڈالوں گی پھر آپ دیکھے گا پیسٹری کیسی بنتی ہے کتنی ساری چیز آپ نے ایک چیز سے سیکھ لی تو یہ اگر آپ ایپل نہیں ہیں تو آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر چیز نہیں ہے تو بھی آپ بنا سکتے ہیں چیز نہ ڈالیں اوہ میں نے اس پہ ڈال دیا چلو آپ تو آگئی چیز نہیں آپ پلین بھی رکھ سکتے ہیں اور شوگر بھی اس پہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے بھئی یہ ہوا اور اب ہم اس کو بیک کرنے لیے رکھیں گے 200 سینٹی گریٹ ٹمپریچر ہے تقریباً 210 فیرن ہائٹ میں اور رہت سٹون اوہن کو کریں گے تو میڈیم سے تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے تو اب میں اسے بیک کرنے آئی گیس کے اس کو لگ جائیں گے ٹین مینٹس تو دیکھ لیتا ہی ہی کپنی دیر لگتی ہے کیونکہ بڑی چیز نہیں ہے بسم اللہ چلیں بھئی ٹیم میں نے چیک کر لیا اچھا بھئی اب یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کی فلنگ کی طرف دیکھو بھی فلنگ بہت ہی پیاری ڈن 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 ہونے جاری ہے اپلز پک گئے ہیں اپلز کو بہت نہیں پکانا کیونکہ بیکنگ بھی ہونی ہے اور پھر بہت ہی مشی ہو جاتے ہیں تو بہت مشی نہیں کرنا ہے اچھا جی لیمن جیوس جائے گا اس میں ہم نے تین بڑے سائز کے میں نے اپل دیئے میں پکنے کے بعد ظاہر کہ وہ شرنک ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا لیمن ہے میں آدھا لیمن ڈالوں دیکھ لیجئے گا کہ اپلز آپ کے کتنے میٹھے ہیں اگر زیادہ میٹھے ہیں تو لیمن جیوس زیادہ جائے گا اور اگر کم میٹھے ہیں تو چینی بھی جائے گی اس میں اور لیمن جیوس بھی جائے گا دونوں چیزیں جائیں گی اس کو بیلنس کرنے کے لیے بہت ہی اچھا جیوس نکلا آیا بھائی زبار دست بڑا اچھا لیمن تھا لیمن جی بڑے دیکھ کے لینے پڑھ لیمن ہے اور جیسے جیسے بھی سٹرس ہیں انہیں بڑا دیکھ کے لینے پڑھتا ہے اور اب سٹرس کا سیزن آنے والا ہے تو اس میں بڑا دیکھنا پڑھتا ہے گریپ روٹ اتتا بڑا نظر آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں بڑے دیکھ بھال کے خریدی جاتی ہیں اچھا جی لیمن جیوس گیا اس میں تھوڑا سمینے اس میں شامل ہم ڈیزولڈ نہیں کر رہے ہیں ایسے ہی ہے تقریبا چائے کا چمچہ تو یہ سارا میں اس میں ہم کارن پنار کو ڈیزولڈ کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چولے سے ہٹا دیجئے گا ہٹا کے دیکھیں سارا ابھی کے ابھی آپ کے سامنے مکس کروں گی بہت ہی شاندار سا یہ گلوسی سا تیار ہو جائے گا آپ نے کہا کتنا گلوس تھا اس کے اوپر جو فلنگ ہے ہماری وہ بڑی گلوس ہی تیار ہوگی اور سینمین کے تو جو بہت ہی آلہ خوشبو آ رہی ہے اب ہم باپس اس سے چولے پہ لے آئیں گے دیکھیں جی جوسیز اس میں سے نکلے نا تھوڑے سے جوسیز ابھی ہیں تو اس سے یہ بڑی اچھی سی گلوس تیار ہوگی چلے اب یہ ہٹائیں یہ ہٹائیں جب بیکنگ کا کام ہوتے نا تو حلاوہ زرہ ہوتا ہے تو اس کے لئے مینٹلی پریپیئر رہیں اور سب سے پہلے پریپیئر یہ رہیں کہ آپ کو سفائی کر لیں اچھا سا ہم پکائیں گے اس کو ابھی یہ بابلنگ بوائل ہوگا بابلنگ بوائل ہوگا تو تھکنس آئے گی اس میں اور چاہیں تو ساری چیزیں علاوہ کون فلار کے سب چیزیں ساتھ ڈال ساتھ ساتھ لیمن جیوس ہے اس میں شگر ہے سینمین ہے تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہی ڈال دیجے اور پکائیں گے دیکھ رہے ہیں اس میں بابلنگ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو دیکھیں دیکھیں بھی اب یہ دن ڈنا ڈن ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ جب کول ہوگا تو پھر یہ اور تھک ہو جائے اسے بلکل تھنڈا کریں ہو سکے تو ایک دن پہلے تیار کرنے اور اگلے دن اسے پیسٹری بنے اسے فریج میں رکھنے سے بڑا اچھا ہو جائے گا ایک تو یہ کہ اپل میں بڑا اچھا سا تیسٹ اس کا آ جائے گا اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ یہ بلکل تھنڈا ہوگا فریج کا رکھا وہ تھنڈا ہوگا تو فلنگ بہت اچھی ہوگی یہ ساری پیسٹری کو بہت ہی اچھا سا بنانے کے لئے اچھا جی اب بار ہی آ جاتی ہے بیف سینڈیچ کی وہ تو بیک ہونے کے لئے گیا اور میں نے ٹائم بھی دیکھ لیا تو ابھی ہاں چیک کریں ٹھیک ہے جی بیف آپ کو چاہیے ہوگا آپ لے لیں اپنی مرضی سے ویسے لے لیں کوئی ایسا ہارڈن فرس رول نہیں ہے اس میں دھائیسو گرام آپ کو بیف چاہیے ہوگا بول لیس اور اس کو آپ دھولی جی دھولے کے بعد وہ ہی جو میں کرتی ہوں آپ نے اوبالا اور اوبالنے کے بعد اس کو اٹلیس ٹین منٹ اوبالنا چاہیے کہ اس پر جتنا بھی اسکم ہے وہ سارا جب اسکم آ جاتا ہے تو اس اسکم کو سارا آپ نے پھیک دینا ہے یعنی پورا پانی پھیک دیں اور اس کے بعد پھر آپ نے اس میں فریش پانی ڈالنا ہے نائی سرے سے اوبالنے کیلئے اس کو پکانی کیلئے رکھ دینا ہے اس وقت تک پکانے جب تک کہ بیف بلکل گل کے نرم ہو جائے بلکل نرم ہونا چاہیے جب ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اسے آپ فریش میں رکھیں تھنڈا کریں ویل چلڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اسے چوب کریں تو چوب کر کے میں نے یہ رکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھ لیں آپ لو اور یہ دیکھیں اچھا تھوڑا چنکی ہونا چاہیے میں نے چنکی رکھا ہوا ہے تو اس طرح سے بنائیں گے تو ایک تو ہی کہ آپ کو سینوچ بہت ہی شاندار بنے گا دوسرے ہی کہ جب سینوچ کھائیں گے تو اس میں بیف کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اگرچہ کہ آپ نے اس کو مشین میں ڈالا اور آپ نے ساری چیزوں کو بلکل ہی پیسٹ بنا دیا تو پھر آپ کو بیف سینوچ کا ٹیسٹ نہیں آئے گا بیف کے بڑے شاندار سینوچز بنتے ہیں ایک زمانے میں میں نے اپنوں کو روسٹیڈ بیف سینوچ سکھایا ہوا ہے اس کے ہم نے سلائسز کاٹے تھے پھر سے بنائیں گے کبھی بڑا شاندار سینوچز ہوتا ہے اچھا جی یہاں پر ہے میرے پاس مینیز ان چیزوں کے لئے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کوئی ایسا رول نہیں میرے نزدیک نہیں ہوتا کیونکہ جب ہم فلنگ تیار کرتے ہیں تو ہمیں اتنی چاہیے ہوتی جو ہم اس میں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ سپریڈیبل ہے چاہیے وہ بٹر ہے چاہیے وہ مینیز ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اتنا ہونا چاہیے کہ وہ ویل کوٹیڈ ہو جائے بس تو ہم اسی حساب سے اس کو استعمال کریں مسترڈ پیسٹ کو میں استعمال کر رہی ہوں اس میں اور اگر سپوس کہ آپ نے لی ہے ایک کپ مینیز لی ہے تو ایک کھانے کا چمچہ اس میں ڈالیں آپ مسترڈ پیسٹ بلیک پیپر تھوڑی سی بلیک پیپر جائے گی اور جی اس میں نمک پائیں گے تھوڑا سا بیپ میں ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے نا آپ چاہیں تو ڈالنے اوبالنے کے دوران میں تھوڑا سول ڈالنے کہ میں نے ڈالا نہیں کیونکہ میں اس اسٹیج پیسٹ میں شامل کر رہی ہوں اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں کریم ایک ڈیڑھ کھانے کا چمچہ کریم ڈال دیں دو بھی ڈال سکتے ہیں فریش کریم لے لیں گیا یا پیکٹ کی کریم دونوں میں سے جو بھی آپ ڈالنا چاہیں تو وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں کریم آگے اب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آگئی ہیں انہیں بہت ہی اچھا سا مکس کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس سے سینویز بنائیں گے اچھا ایک چیز اور بہت ہی ہے میں وہ یہ ہے کہ میں نے ایک اور چیز بنائی ہوئی ہے یہ یہ آپ لوگوں کو ویسے سکھایا ہے میں نے پیکل کیوکمبر ہے پیکل چلی ہے ہمارے پاس اور پیاز ہے تو آپ ایک چھوٹے سا سائز کی پیاز لے لیجائے اسے فائن چوپ کر لیں ایک چلی لے لیں اور کیوکمبر اگر آپ کا بڑا ہے گھرکن جسے کہتے ہیں ایکچولی گھرکن کیوکمبر نہیں ہوتا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گھرکن کچھ اور چیز ہے تو پیکل کیوکمبر جو آپ نے لیا ہے تو وہ آپ تھوڑا سا لے لیں ہمیں چوپ کی ہوئی یہ دونوں چیزیں ایک تو مرچ ہو گئی اور تقریباً ڈیڑھ دو ٹیبل سپون کے برابر ہمیں چاہیے ہوگا چوپ کیا ہوا پیکل کیوکمبر اچھا جی اب میں میں نے صرف اسے فلاہر کو مکس کیا تھا تو میں ذرا سا ساف کر لیں اسے دھونے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے بہت اچھا سا مکس کریں گے اچھا اسی سٹیج پہ اس کی سیزننگ کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا نمک ہونا چاہیے کیونکہ میٹ میں میرے پاس نمک نہیں ہے اور یہاں پر جو پیکل کیوکمبر اور پیکل چلی ہے اس میں سالٹ ہے تو اس خیال سے کہ سینویس سلائٹلی سالٹی ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ابھی پچھلے دنوں میں مائدہ سے ایسی ذکر کر رہی تھی اپنے یوں اے ای میں رہنے کا کہ میں نے اس کو بتایا کہ جب یہ لوگ بڑے چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اس زمانے میں میری لائف بڑے ہی مختلف تھی بڑے ایاشی تھی میری میں یہ کہوں گی بڑے ہی میری ایاشی تھی اس زمانے میں تو ہزمن کا میرا جو تعلق تھا وہ ائرلائن پروفیشن سے تھا تو میرا یہ ہوتا تھا کہ دبائی ائرپورٹ بہت میرا آنا جانا ہوتا تھا اچھا یہ میں ڈال رہا ہوں جس میں پکل چلی پکل کیوکمبر اور انیان ہماری جو ریگولر پیاز ہے وہ ساری چیزیں چاپ کیوئی وہ ڈال دیں اور بیف چاپ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو دبائی ائرپورٹ پہ میں ایک سینوچ کھاتی تھی تو میں جہاں بور ہوئی میرے میاں نے کہا چلو ریسورنٹ چلو بس ٹھیک ہے وہ دے جاتے تھے مجھے اور وہاں پر میں ایک بہت ہی سیمپل سینوچ ہوتا تھا اور میں آپ کو ایک بات باتا ہوں اگر آپ سینوچ میں بہت زیادہ سولٹ ایٹ کرتے ہیں تو سینوچ کبھی بھی مزے کا نہیں بنتا سینوچ میں ہمیشہ سولٹ کو لو رکھیں اگر سینوچ میں سولٹ لو ہے تو یقین جانے وہ سینوچ بہت ڈلیشیز ہوتا اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ میں کبھی بناوں گی یہاں پر اور آپ یقین جانے میں تو بہت انجوئے کرچوں ابھی بھی بناتی ہوں بلکہ ان فیکٹ میں نے لاسٹ ویک بنایا تو میں نے مائدہ کو کہا دیکھو میں یہ والا دبائی ارپورٹ پر سینوچ کھاتی تھی اور ہر دفعہ میری صرف بھائی ہماری کوئی برینڈ برینڈ نہیں ہے جس لہا ہم سامنے ہی کھولیں گے تو میرا کوئی کوئی دوسری چیز کی ڈیمانڈ میری نہیں ہوتی تھی وہ ایک چکن سینوچ ہوتا تھا سو سمپل تو وہ میں سینوچ کھاتی تھی پہ میں چائی بائی پیلیا کرتی تھی تو اس طرح سے میری ایاشی ہوتی تھی تو میں نے اس کو یہی کہا کہ وہی وہ زمانے تھے اب تو خیر میری اپنی مصروفیت اتنی ہوتی ہے کیا بائی ایاشی تو خیر کیا بس کیونکہ سارا زمانہ ایک سا نہیں ہوتا تو میرا زمانہ بھی ایک سا نہیں رہا لیکن میں نے بڑے مزے کی نو ڈاوٹ اچھا جی اب ہم اس سے بنائیں گے سینوچ سینوچ کیلئے میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتی ہوں کہ جیسے ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس کے حساب سے جیسے ہم ہوتا ہے کہ کورنرز کار دیتے ہیں کچھ میں آپ سے کہوں گے کہ کورنر نہ کٹیں اور اس کی فلنگ جو ہے اچھی کریں تو یہ ہے کہ آپ کو بڑے کا پورا پارٹ ملتا ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بڑے ویسٹ نہیں ہوگی کہ میں بھی یہ کہہ دیتی ہوں کہ اس کے کرمز بنا لے کس حد تا کوئی کرم بنائے گا کروٹانز بن سکتے ہیں اس کے لئے ہم بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں لیکن پھر بات وہی آجاتی کہ اب اس کے لئے آپ کو ٹائم نکالنا ہے پھر جو چیز آپ کی اس میں جیسے کورنرز نکلے ہیں اب ایک ڈش آپ کو اس کے لئے کریں کیونکہ آپ بچ گیا ہے تو آپ ڈیزائن کریں آپ جا سوچیں کہ میں کیا بناوں کہ یہ کنارے استعمال میں آ جائیں جا ان کو ڈی فریز کرتے ہیں ارے بھائی ہر چیز کتنے ڈی فریز کریں گے کہ فریزرز میں جگہ ختم ہو گئی ہر چیز فریز کر دو فریز کر دو تو ہر چیز بھی فریز کی ہوئی اچھی نہیں ہوتی دیکھیں میں نے کس طرح سے فلنگ کر لیا ٹھیک ہے نا میں نے پورے کورنرز تک کیونکہ میں اس کے کورنرز نہیں کٹ رہی ٹھیک ہے نا ہم اس ویسٹیج کو بچا رہے ہیں تو پورا کا پورا سینڈوچ لیں گے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سینڈوچ کا سائز بھی چھوٹا ہو جاتا ہے اور اگر آپ ٹوست کر رہے ہیں تو بھی آپ نہیں نکالیں کیونکہ یہ جو کرسٹ ہے یہ اور کرسٹی ہو جاتا ہے اور پھر سینڈوچ آپ کا بہت ہی اچھا بنتا ہے کرسٹ پیسا ہو جاتا ہے اور پھر وہ گرما گرما آپ سرف کریں گے تو بہت اچھا رہے گا ٹھنڈا ہو جانے کے بعد بے شکو ٹف ہو جاتا ہے اس کو چبانا مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے اس وقت صحیح نہیں رہتا ہے لیکن جب آپ اس کو لگاتے ہیں وردہ اس کو ٹوست کر لیتے ہیں تو پھر بہت اچھا رہتا ہے بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیونکہ پسند کی جاتی ہے کرسٹی بریڈ جس کا کرسٹ بنا ہوتا ہے اور جڑا سی کرسپی ہوتی ہے وہ بریڈ پسند کی جاتی ہے دیکھیں جی دیکھیں آپ نے اچھا فیلنگ بھی اتنی ڈالی جتنی ضرورت مطلب جتنی ایک سلائس میں ہونی چاہیے اگر بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں بہت برے لگتے ہیں وہ سینڈوچ آپ کو بریڈ کا ٹیسٹ بھی آنا چاہیے آپ کو فیلنگ کا ٹیسٹ بھی آنا چاہیے اور آپ کو جو بھی آپ نے جو میں سلائس چینج کروں گے اچھا دیکھو سینڈوچ میں بہت اچھی سی بات آگئی کہ جب اس طرح سے آ جائے گا پھر آپ پریزنٹ نہ کریں یہ ہماری پریزنٹیشن کے میں ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم میا سلائس لیں گے اس کو اچھا دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں سلائس عام طور پر گھر میں کیا ہوتا ہے بہت اچھی چیز مائنڈ میں آئی السلس ٹھیک اچھی سلیں ستگلہ اس نے آپ کو نہ کریں کا دیکھو چاہتے ہیں بھائییں بلکل یاد نہیں دلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رہا کی پیسٹری جلے ہاں میں دیکھوں بھائی بہت پیاری بیک ہو رہی ہے پر ابھی ریڈی نہیں ہے بلکل بھی کیا ببلنگ ہو رہا ہے چیز اس کے اندر بہت ہی بیوٹیفل بیک ہو رہا ہے ابھی پیسٹری ہماری ریڈی نہیں ہے ٹھیک ہے میں اسے بند کر رہے ہیں بند کروں بھائیوں بتائیں 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 چلے گی بھائی لوگ تو تیمپریچر گڑھڑ کروا دیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے بھائیوں پلیز مجھے تین چار منٹ تین منٹ کے بعد یاد دلاؤ ٹھیک ہے اچھا جی یہ جو میں نے آپ کو بتایا میرے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ سلائس تو سمجھتا ہے کہ یہ بریٹ کا آگے کا اور پیچھے کا حصہ ہے اور یہ کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے نا بہت ہی کام کا ہے اس کے ساتھ پڑنگز بنایا جا سکتی ہیں اس کے ساتھ بلکہ میں کسی دن آئے گیس کہ میں نیکسٹ ویک کرتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب یہی سلائسز آپ کے پاس رہ جاتے ہیں تو کتنے سیمپل وے میں آپ پڑنگ بنا سکتے ہیں آپ اوملیڈ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سوسز بنا سکتے ہیں گریویز بنا سکتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہماریاں کہ ہم کہتے ہیں کہ کھانے میں نمک تیز ہو گیا ہے جب مرچیں بہت تیز ہو گئی ہیں تو تھوڑے سے یہ کرمز بنایا اس کے جہاں سے ایسے توڑے اور اس کو یا تو اگر شوربہ آپ کا پتلا ہے تو ڈاریک ڈال دیجے سالن میں نہیں تو اس کو تھوڑے سا پانی میں یا ڈپینٹس کے سالن کس قسم کا بنا ہوئے تو پھر آپ دودھ میں بھی اس کو بھگو سکتے ہیں اور بھگونے کے بعد آپ اس کو اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسی پورشن کو دودھ میں یا پانی میں بھگو دیجے نچوڑ لیجے نچوڑنے کے بعد آپ اسے میشت پوٹیٹوز میں ڈال سکتے ہیں ہمیں پوٹیٹو ٹکی بناتے ہیں ہمیں پوٹیٹو کے کٹلٹس بناتے ہیں اس میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ پوڑنگ تو بادہ آپ سے انشاءاللہ نیکس ٹھیک ہم اس سے بہت ہی شاندار پوڑنگ بنایں گے جو کہ ایسے بنے گی اور انہی چیزوں سے بنے گی جو ہم روز مرہ خریدتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بہت ہی شاندار رہت ایکسکلوسیف آپ کو پتا چلا اوملیٹ بھی بناوں گی میرے گھر میں بھی یہ ہوتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں جگار لگاتی ہوں پھر میں اس کے ساتھ اوملیٹ بنا کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں واہ واہ کیا شاندار رہنی آپ نے اوملیٹ بنایا ہے تو ایسی تاریفیں مجھے سننے کو ملتی ہیں تو پھر آپ کے سمجھتی ہوں میں کہ جی بہت ہی بہترین آپ کو مل جائے گی مطلب تاریفیں آپ کو ملیں گی چلے جی یہاں پھر میں سینوچیس کو ہم کٹ کریں گے اچھا depends on the size of the bread کہ bread کا slice آپ کا sorry size اس کا کیا ہے تو اس کو میں اندر رکھ دیتی ہوں اچھا اگر بہت بڑا ہے تو پھر تو آپ اس کے four portions کریں گے اور اگر چھوٹا ہے تو پھر دو ہی رہنے دیجئے اچھا سینوچ بناتے ہوئے bread کی خریداری کا بڑا خیال رکھیں رہت ایکسکلوسیف جاری ہے ٹھیک ہے رہت ایکسکلوسیف ابھی ختم نہیں ہو ابھی ہم ایسی ہی رکھ رہے ہیں اور اس کے باد پھر ہم اس کو آرینج کریں گے تو bread خریدتے میں میں آپ کو بتاؤں ہمیشہ دیکھیں بعض افعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیبل یہ تو ہے brand branded ہی ہے پر انہوں نے یہ نکالی ہوئے سیلوچ کے لیے تو اس کے پر وہ کچھ لکھتے نہیں ہے بہت اچھی bread ہے bread کو ہمیشہ label ہوتا ہے پورا اس کے پر print ہوتا ہے تو پرنٹ کی بنا پر آپ دیکھ نہیں سکتے کہ bread کیسی ہے آپ کی آپ نے bread کو ہر طرف سے دیکھنا ہے باز تھلنی آسی ہوتا کہ آپ اندر دیکھیں نہیں سکتے اس کو کیونکہ وہ اتنی زیادہ printed ہوتی ہے اب جیسے پوری transparent ہے میں فیور کرتی ہوں ایسا کہ جس میں کم printing ہو اس پیکنگ کی bread لی جائے bread کو ہمیشہ چیک کریں اس طرح سے ہر area اس کا دیکھیں کہ وہ کہیں سے دبی ہوئی تو نہیں ہے اگر دبی ہوئی ہوتی آپ دیکھتے نا یہ سائیڈ اس کی نو دبی بھی ہیں بیچ میں سے ایسے دبی ہوئی ہے وہ bread سینوچ بنانے کے لیے بلکل ریجیکٹڈ بریک ہے بلکہ میں کہوں گی کہ کسی بھی چیز کے لیے آپ لیتے ہیں بچے کو سینوچ بھی بنا کے دیں گے کسی چیز کا جیسے اس پر جیم لگاتے ہیں جیلی لگا دیتے ہیں بٹر لگا دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ ریجیکٹڈ ہے کیونکہ اس کے شکل ہی اچھی نہیں ہے جب شکل اچھی نہیں ہے تو پھر وہ نہیں کسی کو پسند آئے گی bread ہے میں شہ دیکھیں کمپنی والوں کو بھی صدار کا موقع ملے گا کہ جب آپ خریدنے سے منع کر دیجئے کہ بھائی یہ دبی ہوئی ہے اور اس میں میرے جو مجھے چیز بنانے وہ بن نہیں سکتی ہے تو bread کی خریداری آپ کو پتا چلی کہ کیسے خریداری کرنے چلے اس کے پر بھی کریں گے بات سینوچ آئیں گے آپ کو سامنے کیلئے سینوچز تیار ہیں ہماری جو apple pie چیزی پیسٹری ہے وہ تیار ہے یہ دیکھیں جی میں نے نکالی بڑی گرما گرم ہو رہی ہے دیکھیں جی ہمارے پاس جیتی سپیس ہے اسے ساپ سے ہم رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ اس طرح ٹرے میں دیکھیں اور کیا ہے I guess میں نکالی لوں دیکھیں جی آپ کے سامنے آئیے اور کیا گرما گرم پیسٹری ہے اور یہ ساتھ میں آئس کریم بھی اگر دے دیں آپ آئس کریم ہے ایک طرح کا کسٹرڈ بنتا ہے کسٹرڈ ایک چلی وہ نہیں ہوتا جو ہمارے ڈببوں میں کسٹرڈ کے نام پہ ملتا ہے that is not کسٹرڈ جس کو ہم کسٹرڈ کر کے اوئے کھا رہے ہوتے ہیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں میں نکال رہی ہوں یہ بھی آپ لوگ دیکھتے جائیے کتنے ساری کتنے بہترین چیزیں ہماری تیار ہی ہیں بیری بیری ہاتھ ہاتھ میرا ہاتھ جلتا ہے یہ دیکھیں آہ آجا بھائی اچھا دیکھیں جس میں میں نے چیز ڈالا تھا شوگر ڈالی تھی بیوٹیپل بیک ہوئا ہے دیکھیں چیز اس طرح آ جاتا ہے پی ٹرے کا دھونا مشکل ہوتا ہے پر یہ تو دیکھو بھئی بڑے آرام سے نکلا آیا یہ دیکھو ابھی گرما گرم تھنڈا ہوگا تو پھر نہیں نکلے گا یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں ڈلیشیز سوڈ ڈلیشیز آپ کہیں گے نہیں جانا کسی بیکری شکری سے کہیں سے نہیں لینا جالے جی ہو گیا اب میں اس کو لگا دوں پائیوں دیکھو جگہ بنا رہی سپیس بنا رہی اس کے لیے یہ دیکھیں بھی ہمارا کس قدر خوبصورت پارٹی ٹائم ہوا ہے عید کا دیکھیں جی صحیح سب چیزیں آگئے ہیں آپ کے ساتھ ہے جی دیکھیں میں ذرا ٹری ہٹاؤں گی اب کم گرم ہے میں ہٹا سکتی ہوں اون کو آف کریں گے ختم بہت پیارا پارٹی آئی ٹائمز آپ لوگوں کو میں نے سکھا ہے بہت ہی آئیڈیال یقین جانے بڑی ہائی کلاس ہیں اس طرح کی چیزیں اگر آپ بناتے ہیں اپنے گھر میں اور سرف کرتے ہیں میمانوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے پہلے میری پریفرنس ہوتی کہ اپنے گھر والوں کو ٹریٹ دیجئے اپنے آپ کو ٹریٹ دیجئے اور اس کے بعد میمانوں کی تو سبھی خاتر کرتے ہیں بھائی کم از کم چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ یا خالی چائے ہی سہی جو بھی جو کر سکتا ہے میمان کی خاتری تو کرتے ہی ہیں تو یہ بنا کے دیکھئے گا اپنے گھر میں اور اس کے بعد آپ انجوئی کریں اس کو ایت کی پارٹی کے لیے میں نے آپ کو بتایا اگر کسی کے چل رہی ہے پارٹی لیکن کوئی سی بھی پارٹی کے لیے آپ یہ سارے آئیٹمز بنا سکتے ہیں چلے جی بہت پیاری ریسیپیز آپ سبھی لوگوں نے سیکھئے مجھ سے تو یہ تو آپ سے وعدہ رہا کہ انشاءاللہ بیٹ کے ساتھ میں آپ کو کچھ چیزیں بنانا سکھا دوں گی اس کے لیے اور کیا ہوگا چلو جی یہ دیکھیں گے جب بھیک آنے والا ہوگا ہمارا تو انشاءاللہ ازیز آپ سے ملنے والی نیکس سیٹیڑے اور سنڈے کو بہت ہی پیاری موسیقی موسیقی